اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم میں حرمید سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہور رضی طائر میرے ساتھ ہیں اور آج کس مہور میں ہم بات کریں گے سلامتی کونسل دو ممالک کی عالاکار ایرانی سپریم لیڈر کا حسن نصر اللہ کو خط حضب اللہ کے پینتالیس میزائل حملے یوکرائن جنگ میں بڑھتے ہوئے ایٹمی خطرات آپ سب کا بہت شکریہ جس طریقے سے آپ اپنے چینل کو سپورٹ کر رہے ہو ہم آپ کے کامنٹس کو پڑھتے بھی رہتے ہیں اور اگر ہم نواب نہیں دیں تو اس کے لئے معزد خواہیں لیکن بہرحال ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ہر لمحہ ہر گھڑی باخبر رکھیں جیسے ہمارے پاس مضامت کی خبریں تھوڑی سی لیٹ آتی ہیں لیٹ آنے کے وجوات آپ کو پتا ہے ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ بھی مسائل بہت ہوتے ہیں جیسے خبر آتی ہے تو اس کے بعد ہم کنفرم کر کے آپ کی طرف تھرو کرتے ہیں رزی طاہر اس وقت صورتحال یہ کہ آٹھ پہلی صورتحال تو یہ ہے کہ میرا چینل ڈی منٹائز ہو گیا ہے یا وہ لیمیٹڈ ہو جاتی ہیں تو کیونکہ یہ کانٹنٹ اسرائیل نہیں چاہتا امریکہ نہیں چاہتا دنیاں پہ کوئی نہیں چاہتا یہ کانٹنٹ لوگوں تک پہلے تو آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے کوئی نہیں چینل نئے بن جاتے ہیں لیکن اس چینل کو کم از کم اتنا سپورٹ کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہم اس کو کھونے سے بچ جائیں میری ایک گزارش آپ سب سے بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں پوری محنت ہوتی ہے پوری لگن ہوتی ہے لائیں کہ ہم اگر کوئی اور مواد بھیجے وہ بھی بک جائے گا لیکن جو شروعات کی ہے جس کاس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں رزی طاہر کھڑا ہے ہماری پوری ٹیم کھڑی ہے تو رزی طاہر کا جو چینل ہے ٹیم منٹائز آپ نے کوشش کرنے تھوڑا سو اس میں لائک کا بٹن جو ہے وہ دبانا ہے اور اس چینل کو بھی سپورٹ کرنا ہے کیونکہ آپ ہیں تو ہم ہیں اور ہم یہاں بات کرتے تو آپ تک پہنچ جاتے ہیں آپ کسی محفل میں کسی حجر میں بیٹھے ہوتے ہیں کسی بیٹھک میں ہوتے ہیں تو آپ کھل کے بات کرتے ہیں وہ پیغام اسی طرح سپریڈ ہوتا ہے یہ اب سب کا فرض ہے بہرحال آٹھ گھنٹوں کی خاموشی کے بعد حزباللہ کے جنگجو نے اسرائیلی شہروں پر برائراز حملے شروع کر دی ہیں آپ سے کچھ لمحے جو ہے اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو حزباللہ نے اسرائیلی کریات شمونہ گولان عیسر پر برائراز پینتالیس مزائل دا گئے ہیں اسرائیلی ذرائع یدیوت اہرونوت کے مطابق عیسر پر شدید قسم کی یعنی لبز ہے شدید شدید قسم کے بمباری کی گئی ہے بالائی گلیلی اور گولان کی پہاڑیوں میں شہروں کے ایک لمبی یعنی جو شہری ہیں ان کی لمبی قطاریں اب شمال میں حزباللہ کے مسلسل حاملوں کی زد پر ہیں اس کے ساتھ یہ جو خبر ہم نے میرے حال میں پچھلے ویلوگ میں آپ نے دی ہو گیا جنگ بندی کے حوالے سے تو اب اسرائیل کا چینل ٹویلف جو ہے اس نے باقاعدہ تصدیق کر دی ہے کہ سید حسن نصولہ نے جنگ بندی سے اعلان سے انکار کر دیا تو یہ ان کا باقاعدہ اب اناؤنسمنٹ آگی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جنگ جو ہے اگر ختم نہیں ہوتی ہے تو پھر تلہب تک کو محفوظ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا یہ اسرائیل کا چینل ٹویلف جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ اسرائیل کا جو آرمی ریڈیو ہے اس کا نمائندہ یہ کہہ رہا ہے کہ طویل خاموشی کے بعد جو آٹھ کھنٹے کی خاموشی ہے اسرائیلی شہر شہروں میں سائرن جو ہے وہ بجنے کی آوازیں ہیں شمالی اسرائیل کے اندر اور ظاہر سی بات ہے ہم نے کال بھی بات کی تھی کہ اب جنگی مساواد قائم ہو گئی ہے اب جو ادھر عملہ ہوتا ہے وہی عملہ ادھر ہوتا ہے کہ اب وہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم نے کہاں مارنا ہے کہاں نہیں مارنا ہے اب جو اصول جنگ کے اسرائیل نے بنائے ہیں تو اسی اصول پر قائم ہونا چاہیے کیونکہ جب دشمن کو آپ اسی زبان میں اسی لفظوں میں یعنی جو لفظ وہ استعمال کر رہا ہے تو پھر وہی زبان وہی لفظوں کا استعمال اس سے بھاری قسم کا اگر آپ کرتے ہیں تو پھر اس کو لگ پتا جاتے ہیں اور اب آپ اندازہ لگا لیں کہ نیتنیہ ہو کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ صورتحال گمبیر ہوتی چلی جاری ہے کیونکہ معاملہ تل ایب ایب تک پہنچ چکا ہے اب بات کریں ایران کے سپریم لیڈر آیاد اللہ خامنائی نے حضب اللہ کے رہنما سید حاصل نظر اللہ کے نام ایک خط لکھا ہے اور اس خط کو جو بیجا ہے خط میں کہا گیا ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں آپ جب چاہیں ہم مدد کے لیے تیار ہیں بلکل آپ اس خط کے مزید مندرجات سامنے نہیں آسکے ممکن ہے کچھ دیر تک یا آ جائیں اور ہم اس کو صبح کی ویلوگ میں شامل کر لیں گے لیکن یہ بہت اہم ہے کہ حضب اللہ کے حوالے سے ان کے سپریم جو لیڈر ہیں ایران کے ان کا خط آنا اور انہوں نے کہنا کہ ہم حاضر ہیں اگر حسن عصد اللہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں ایران کی ضرورت ہے ہم یہ جنگ اکیلے نہیں لڑ سکتے پہلی بات ہے کہ وہ یہ جنگ اکیلے لڑیں گے اکیلے لڑیں گے ایک اور ملک کو انوالو کر نہیں کریں گے ایران 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 ہوتا ہے تو جنگ بہت ایک لارڈ سکیل پر پھیل جاتی ہے لیکن یہ پیغام دینا کہ ہم حاضر ہیں آپ کہیں تو بہت بڑا پیغام ہے بہت بڑا پیغام ہے اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ایران بھی انتظار کر رہا ہے یمن نے تو سرکاری طور پر اعلان کر دیا ہے ایران بھی اب سرکاری طور پر کر رہا ہے جو ہم نے میرے خیال میں چار دن پہلے ایک ویلوگ کیا تھا اس میں ہم نے ذکر کیا اشد الشاہ بھی جو ہے اب وہ باقاعدہ طور پر ان کی آرمی کا حصہ ہے تو اراک بھی اب باقاعدہ طور پر سرکاری طور پر وار کر رہا ہے یہ چھے اٹیک جو کل ہوئے یہ سرکاری طور پر اٹیک ہوئے ہیں یعنی یہ سرکاری طور پر ہوئے اور اب اقوام متحدہ کا اجلاس جاری ہے اور اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل پر بھی سوال اوٹ رہے ہیں کونسل دو مستقل عراقین کے حدر آلکار بنی چکی ہے جو اپنے سیاسی اور سٹیٹیجک مفادات کو عالمی امن پر ترجیح دیتے ہیں بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی چارٹر میں موجود اصول جو کبھی بین الاقوامی تعلقات کی بنیاد تھے اب تشویشناک حد تک نظرداز کیے جا رہے ہیں بین الاقوامی قوانین خاص طور پر بین الاقوامی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں معمول بنتے جا رہے ہیں بلکل اب آپ تھوڑا سا قریب ہی اسٹری میں جائیں زیادہ دور نہ جائیں کیا اس سلامتی کونسل نے عراق کی وار روکی کیا اس سلامتی کونسل نے یمن کی وار روکی کیا سیریا کی وار روکی کیا سوڈان کی وار روکی کیا کشمیر کا مسئلہ حل کروایا کیا فلسطین کا مسئلہ حل کروایا کیا اس سلامتی کونسل نے غزہ میں جاری تین سو ساٹھ دن سے جاریت کو روکنے میں کوئی ایکٹیو کردار ادا کیا سلامتی کونسل کے چار ممبر ہیں جن کے پاس پانچ ممبر جن کے پاس ویٹو پاور ہیں اس میں امریکہ ہے یوکے ہے جن دو ممبرز کا آپ نے کہا وہ امریکہ اور یوکے ہیں ان کے اشاروں پر پوری سلامتی کونسل ناج رہی ہے اور باقی چائنہ ہے وہ اور رشیا ہے اور فرانس ہے یہ دنیا کا اصول ہی نہیں ہے کہ پانچ ممالک اتنے طاقتور ہو جائے کہ پورے دنیا کے فیصلے کرتے پڑے ہیں جو ان کے مفاد میں ہے ٹھیک جو ان کے مفاد کے خلاف ہے اٹھا کے ویٹو کر دیتے ہیں اب سلامتی کونسل میں غزہ پر جتنی بھی قرارداد ہیں امریکہ نے ویٹو کر دی اور قرارداد منظور بھی ہو گئی تو اس پر کسی نے عمل نہیں کیا تو یہ تو سلامتی کونسل اب ختم ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیو ورلڈ آرڈر بنا تھا انیسویں صدی میں وہ اب اکیسویں صدی میں آتا ختم ہو چکا ہے اور ایک نیا آرڈر آئے گا ایک نیا آرڈر آئے گا اور وہ ظاہری بات ہے کہ برکس کے جو معاملات ہم دیکھ رہے اس پر بھی بات کریں گے پھر نیکس وی لوگ میں روس کے صدر ولاد امیر پیوٹر نے خبردار کیا ہے کہ اگر ملک جوہری نظریہ پر تازہ ترین تبدیلیوں میں جو ہے روس پر روایتی ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا تو وہ جوہری ہتھیاروں سے جواب دے سکتا ہے دوسرے بھی روس یوکرین میں سست روی کے ساتھ لیکن بڑھتے ہوئے فوائد جو ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں جب سے اس نے دھائی سال قبل ملک پر مکمل حملہ کیا تھا اور وہ یوکرین کے مغربی تحادیوں پر برطری لے چکا ہے لیکن آپ کے کمنٹ سے پہلے میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ روس نے کیا کیا ہے کہ وہ ویڈیو ہم دکھا نہیں سکتے ظاہری بات ہے ہمارا سینسٹو کانٹینٹ میں آتا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے تو میرے فیس بک پہ پڑھی ہے کہ میں نے فیس بک پہ لگائی ارمیت سنگ پہ آپ سرچ کریں گے وہاں پہ پڑھی ہے تو ایٹم بم کی پوری یعنی نیو کلیر وار کے حوال سے ڈاکومنٹری روس نے بنائی ہے اور وہ جس طرح سے حملہ آور ہوتا ہے پھر جس طرح سے تباہی پھیلتی مغرب میں تو روس نے سے پہلے بھی وان کے اور باقیادہ ویڈیو جاری کر دی ہے بلکل ایسے ہی ہے اور ہم نے دو نئے سیگمنٹ شروع کی ہیں ایک شام پانچ پجے والا جو ہم اگلا ایک ہفتہ جاری رکھیں گے اگر اس کی بیورش بچھی رہی تو اس میں ہم سوڈان کی بات کیا کریں گے کیونکہ سوڈان ابھی تک جو ہے وہ اس پر بات نہیں ہوئی پاکستان میں تو بالکل نہیں ہوتی بھارت میں بھی مجھے نہیں خیال کہ کوئی کر رہا ہوگا تو ہم نے اس کو نہیں دیکھا تو سوڈان کو نظر انداز کیا جا رہا تو اس پر ہم بات کیا کریں گے رات نو بجے ہم ساڑھے نو کا جو یہ ٹائم رکھا ہے اس پر ہم یوکرائن پر بات کیا کریں گے تاکہ دیگر بھی عالمی تنازیات پر ساتھ ساتھ بات ہو اس وقت روس جو ہے یہ دمکی کیوں دے رہا ہے اس کی وجہ جاننے کی ضرورت ہے وہ دمکی اس لیے دے رہا ہے کہ بار بار جو ایٹمی اتھیار ہیں ان کے ٹھکانوں کے اردگرد حملے کیے جا رہے ہیں یوکرائن کی جانب سے اور یوکرائن تھرٹ کر رہا ہے کہ ہم آپ کے ایٹمی احساسوں کو مار دیں گے تو اس کی وجہ سے یہ پیوٹن نے اب دمکی دے دیا باقاعدہ کہ اب ایک حملہ بھی ان احساسوں کے اردگرد کہیں بھی ہوتا ہے دکھائی دیا تو ہم بدلے میں ایٹمی بم جو ہے ایٹمی بم چلا دیں گے ناظرین نے امید ہے کہ آپ کو یہ بھی لوگ پسند آیا ہوگا اپنے کامنٹ سیکشن میں اپنا سوال بھی پٹ کیجئے گا آپ کی جو یعنی اظہار رائے ہوتی ہم اس کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں اور ہماری کوشش ہوتی کہ جہاں پر جس کامنٹس میں موسیقی